رادار، ساقی فاروقی، کمیونکیشن یہ احساس کہ ایک زیروح میری آواز کے شولے سے جل سکتا ہے خاموشی کے ریشم سے کٹ سکتا ہے اتنا جاں پرور ہے کہ آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں خوشی سے بھیگی جاتی ہیں موت کی خوشبو جدائی محبت کے دریائے خون کی معاون ندی ہے وفا یاد کی شاخ مرجان سے لپٹی ہوئی ہے دل آرام و اششاق سب خوف کے دائرے میں کھڑے ہیں ہواوں میں بوسوں کی باسی مہک ہے نگاہوں میں خوابوں کے ٹوٹے ہوئے آئینے ہیں دلوں کے جزیروں میں عشقوں کے نیلم چھپے ہیں رگوں میں کوئی رودے غم بہ رہا ہے مگر درد کے بیج پڑھتے رہیں گے مگر لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے یہ سب غم پرانے یہ ملنے بچھڑنے کے موسم پرانے پرانے غموں سے نئے غم علجنے چلے ہیں لبوں پر نئے نیل دل میں نئے پیچ پڑھنے لگے ہیں غنیم آسمانوں میں دشمن جہازوں کی سرگوشیاں ہیں ستاروں کی جلتی ہوئی بستیاں ہیں اور آنکھوں کے رادار پر صرف تاریخ پر چھائیاں ہیں ہمیں موت کی تیز خوشبو نے پاگل کیا ہے امیدوں کی سرخاب دوزوں میں سہمیں تباہی کے کالے سمندر میں بہتے چلے جا رہے ہیں کران تا کران ایک گاڑھا کسیلا دھواں ہے زمین تیری مٹی کا جادو کہاں ہے ساحل کی شام یہ ساحل پہ بکھری ہوئی پیاس ترسی ہوئی ریت سی پی کی لاش اور آبی پرندوں کے ٹوٹے ہوئے نرم پر یہ تھکن دائمی اور اخبار میں ایک اڑتی خبر خودکشی ایک تصویر جلتا ہوا آدمی اور لہروں کی نوحہ گری محاصرہ خوف کی بالکنی بالکنی پر یہ سرکتی ہوئی پرچھائی میری سامنے بالکنی کے نیچے برف میں لتھڑا ہوا روشنی روتا ہوا بلب ابھی زندہ ہے ایک احساس زیاں باقی ہے رات کے زینے پیچاں سے اترنے لگی تنہائی میری اس کے کتبے پہ تباہی کا یہ تازہ بوسا صرف بوسے کا نشان باقی ہے نیم جان دائرہ نوحہ گران باقی ہے روح کے تار کھچے ہیں جن پر وقت واماندہ پرندے کی طرح لٹکا ہوا چیختہ ہے موت اطرافو جوانب میں کسی وحشی درندے کی طرح پھرتی ہے جسم کے چاروں طرف درد کی تاریخ فصیل ذات کے حبس میں کملا گئی آواز میری غم کی الغار سے دل بند ہوا قلب پیوندیے اربابِ علم تو ہوگی شہر میں کوئی دھڑکتا ہوا دل دل کی کوئی تازہ قلم تو ہوگی زوال ہر طرف بڑھتے ہوئے شور سے گھبرائے ہوئے آگ کے سامنے کملائے ہوئے ایک بیرک میں چھپے آج بیر پیتے رہے روح کی اوٹ میں پرچھائیں کوئی پھرتی رہی برف زی روح نباتات پہ فالج کی طرح گرتی رہی پیرا سائٹ جو سہاگن بیل برسوں جان رس پیتی رہی وہ بدن کے موسموں کی آگ سے کملہ گئی رات کی چمنی سے اتری ہے نجات پھر محبت اپنے جادو گھر میں تنہا ہو گئی اپنی خوشبو سے لپٹ کر سو گئی پوسٹر یاد کی دیوار ہے دیوار پر ایک پوسٹر اور پوسٹر میں کامنی سبز آنکھیں بے کرا آنکھیں تیری قلبہ نسیان میں اور برف کے توفان میں دھندلی ہوئیں خالی ہوئیں یہ فنا کے گرم بوسوں کے نشان جل گیا مٹی کا رس رائے گاں سب رائے گاں دلاسا مت پوچھ کے دنیا میں ہوا کیا میں اڑتا ہوا رنگ ہوں شولے کے زخیرے سے ملا کیا تو ٹھہری ہوئی لہر ہے بہتے ہوئے ساحل سے گلا کیا نامحرم رس بھری مہ کڑی اس کی پور پور سے نیند میں بسا ہوا اس کا مطمئن بدن ناف تک کھلا رہا اور بے ہسی کی اوس میری خواہشات پر بے تہی کے وار سے میں لہو لہان تھا بے دلی کے تار میں روح تھی بندھی ہوئی میں تو اپنے دھیان کے ملگجِ غبار میں دوسرے کے ساتھ تھا شہرِ آئندہ کے دروازے پر ایک پاگل کی صورت کھڑا ہوں مگر سنتری مسکراتا نہیں اس کی بے رہم آنکھوں میں چیتے کی ایار بیمار نظروں کی تھنڈی چمک پاس ورڈ اس میں آزم سہی یاد آتا نہیں فرار شام شام باولے خواب کے عذاب سے ڈرے ہوئے پور پور نیند سے بھرے ہوئے بار بار سوچتے رہیں رات ہو تو رات کاٹ دیں حجلہِ ملال میں خیمہِ خیال میں دن پکارتا رہے شام شام باولے درختوں کے درمیان یہ سمہ لازوال کیوں نہیں ہر سے مالو منال کس لیے دیودار کے جنگلوں میں سائے کی طرح گھومتے ہوئے واپسی کا خیال کس لیے دعا خواب تک آنکھوں سے اوجھل ہو گئے یہ شبیحوں کا گھنا جنگل یہ شام کھونے والے کھو گئے اپنی پرچھائیں دکھا دے ایک روز لوگ افثانوں سے پاگل ہو گئے امانت ایک قصبے کے ایک اسکول میں ایک لڑکے نے تھکی ہوئی ایک تتلی پکڑی تھی اور رہائی کی کوشش میں اس تتلی کے پروں کا اودہ نیلا رنگ فضا میں بکھر گیا تھا اس لڑکے نے میز کے اوپر پیپر ویٹ کے نیچے رکھ کر اس کے پر ماچس سے جلائے اور اس کا دھڑ پینسل کاٹنے والے چاکو سے دو حصوں میں بانٹ دیا تھا وہ لڑکا تو چلا گیا پر تیس برس سے اس کا گندہ چاکو میرے پاس ہے اور چاکو پر اس مٹیالے پیلے خون کے دھبے سے الجھن ہے اور زباں پر ایک کسیلا پن ہے اتنی تھکن ہے نین سے پاگل ہوں سائے کا سفر سرپٹ بھاگتے آدمیوں کے سائے کٹ کر ریل کے ڈبوں کی قبروں میں گرتے جائیں ہاپتے پہیے سمتوں کے گونگے ساگر میں شور مچائیں آنکھوں میں آنسو لہرائیں ہوتوں پر بوسے کملائیں جان علشتی جائے سوچ رہا ہوں اپنے دھیان کا پردہ کھینچ کے سب چہروں کے چاند بجھا دوں سب سمتوں اور سب رستوں کو چکما دوں اور کہیں نہ جاؤں پام کے پیڑ سے گفتگو مجھے سب زہیرت سے کیوں دیکھتے ہو وہی تتلیاں جمع کرنے کی ہوبی ادھر کھینچ لائی مگر تتلیاں اتنی زیرک ہیں ہجرت کے ٹوٹے پروں پر ہوا کے دوشالے میں لپٹی میرے خوف سے اجنبی جنگلوں میں کہیں جا چھپیں اور تھکھار کر واپسی میں سرکتے ہوئے ایک پتھر سے بچتے ہوئے اس طرف میں نے دیکھا تو ایسا لگا یہ پہاڑی کسی دیو حیکل فرشتے کا جوتا ہے تم کتھائی چھال کے تنگ موزے میں ایک پیر ڈالے یہ جوتا پہننے کی کوشش میں لنگڑا رہے دوسری ٹانگ شاید کسی عالمی جنگ میں اڑ گئی ہے میرا جال خالی مگر دل مسررت کے احساس سے بھر گیا تم اسی باکپن سے اسی طرح گنجی پہاڑی پر اپنی ہری وگ لگائے کھڑے ہو یہ حیت کزائی جو بھائی تو نزدیک سے دیکھنے آ گیا ہوں ذرا اپنے پنکھے ہلا دو مجھے اپنے دامن کی تھنڈی ہوا دو بہت تھک گیا ہوں بانج میں تو باوری ہوئی جسم میں کشود ہی نہیں خون میں نمود ہی نہیں جیسے میرے درد کا وجود ہی نہیں آن کی کمان ٹوٹنے لگی جان چھوٹنے لگی خواب ہیں سراب ہیں نرم نرم چھاتیاں گرم گرم دودھ سے بھری ہوئی صبح کا شور صفاق الارم کلوک کی خواب دوز آواز اوز کی صورت پتی پتی نیند کے پھول پر گر رہی تھی سونے والے نے آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کے چمپائی پردے سرکائے اور سورج مکھی کی طرح اس جگمک دریچے کی طرف نگاہ پھیڑی جس پر دھوپ کے ٹوٹے ہوئے سفید پر تیز ہوا میں پھڑ پھڑا رہے تھے اچمبہ رگوں میں شراب آنکھوں میں تھکن اور کمرے میں شام پھر رہی تھی اس نے آتش دان کی مرتی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا بستر کے پاس چائے کی میز پر جو پرانا ریڈیو مطانت سے بیٹھا ہوا تھا اس پرنم سم نے اور خبروں کی خون پاشی نے ایک لمبا سا ایریل اگا دیا تھا ایک کتہ نظم پیارے سات سال سے اس ٹیلی ویجن پر ہز ماسٹرس وائس کے منکسر مزاج اور بردبار کتے کی طرح بے نیاز اور مطمئن اور بے خبر دم سادھے بیٹھے ہوئے ہو تمہارے قدموں کے نیچے ایک ہشر برپا ہے جیتا جیتا لہو ٹیلی ویجن کی شریانوں سے پھوٹ پھوٹ کر بہ نکلا ہے کالین بھیگ گئی ہے سوفے تیر رہے ہیں میں اپنے لہو میں ڈوب چلا ہوں میری مدد کرو بھوکتے کیوں نہیں شیر امداد علی کا میڈک مگر تنگ نظر مٹیالے تالاب میں اس اتھ کھلے کمل پر وہ بہار تھی جو دیکھنے والی آنکھوں میں دھنک کھلاتی ہے پھر پانی کا بلاوہ الگ تھا اس ساہرانہ کشش سے ہار کر اپنا تحمد اتار کر وہ مردہ پانی میں کود پڑے جل کمبھی سے اُلجھے تو ہفتے اشرے کے حمل کے مانند نرم اور خام سروں والے گل کتھنے صداکار میڈکوں کے دمدار بچے شارک لہروں کے شور سے ڈر کے فرفر ہر طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور شیر امداد علی گلے گلے پانی میں تھے اور کمل دور تھا بجلی چمکی اور ایک دمدار آب خار اس غبارے کی سرت سے جس میں ہوا بھری ہو اور ہاتھ سے چھوٹ جائے چھپکلی کی تلوار زبان کی طرح سنسن کرتا ہوا ان کے کھلے موں کی سرنگ میں اتر گیا دن گزرے اور موسم بدلے اور جگ بیٹ گئے ایک آواز تاقب کرتی رہتی ہے باہر آنے دو اس زندہ سے باہر آنے دو درجنوں ڈاکٹروں اور سرجنوں کے ایکسرے کی خنک شواؤں سے جل کر دیکھ لیا شہر بدل کر ملک بدل کر دیکھ لیا مگر لہو میں وہی صدا ہلکورے لیتی ہے باہر آنے دو اس زندہ سے باہر آنے دو شیر امداد علی پانی کی امانت غصب کیے اپنے گھر میں زنجیر ہوئے بیٹھے ہیں باہر پانی کھڑا ہے اور پانی میں پیپل کے پتوں کی طرح سالے خوش مگی آنکھوں والے پیلے پیلے میڈک اپنا گھیرا ڈالے پڑے ہوئے ہیں ایک سور سے وہ تلسمی دو پہر تھی سانس لیتے گھاس کے میدان میں سبز مٹی سے شوائیں اگرہی تھی اور تم کرنوں میں اپنے تھوٹھنے گاڑے ہوئے دندناتے پھر رہے تھے میں تمہاری جان کا دشمن انا کے ہش پپی جھوٹے پہن کر ہش پپی دراصل سور کی خال سے بنے ہوئے جھوٹے ہوتے ہیں اپنے کینے کا نیا کمپا لیے برطری کے بینچ پر مہجوب سا بیٹھا ہوا ایک پرانے جھوٹ سے دامن چھڑانا چاہتا تھا پھڑ پھڑانا چاہتا تھا میں نے دھیرے سے تمہیں آواز دی آواز دی تو اپنی ٹیڑی میڑی آنکھوں سے مجھے تم نے عجب عالم میں دیکھا تھا کہ بس میں جی پڑا تھا میری آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں میرے اندر تتلیاں اڑنے لگی تھیں اور ملن کی اس گھڑی میں اس سنہرے دن کے پس منظر میں تم حیرہ سے اپنی دھن میں اپنی جاویدہ بچ سورتی میں ایک چیتے کی طرح سے خوبصورت لگ رہے تھے ڈرتے ڈرتے حیرتی ریڈ انڈین امریکیوں کی طرح دھرتی کی دھمک سنتے ہوئے تم پاس آئے پاس آ کر بے یقینی سے مجھے تکنے لگے تھے میں تمہیں تسکین دینا پھر سے بھل منسی کا رشتہ جوڑ لینا چاہتا تھا اور اپنے سنگ بستا ہاتھ سے جب تمہیں سہلا رہا تھا اور تمہارے خردرے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا رہا تھا ایک البیلی مسررت ایک نئی لذت ملی وہ جو نفرت کی کمانی دل کی تہہ میں گڑ گئی تھی ٹوٹتی جاتی تھی میرے اندر کی کلیں کھلنے لگی تھی میں پگھلتا جا رہا تھا وہ ہماری دوستی وہ ہماری فتح مندی کا جنم دن وہ تلسمی دوپہر سانس لیتے گھاس کے میدان میں سبز مٹی سے شوائیں اگ رہی تھی جانا سبح کے سورج کو شام کے نارنجی بادل میں کیوں گہناتی ہو وہ کیا اندیشہ ہے جس کے بڑھتے قدموں کی دھمک سنی اور تم نے اپنے آسو اپنے اندر گرا لیے اپنی روحوں میں نوہے جمع کیے اور نسیاں کی ڈسٹ بن میں پھینک دیے وہ کون سا مجرم درد ہے جس کو دل کے شب خانوں میں چھپائے جس کے نادیدہ شولوں سے نظر جلائے بیٹھی ہو چور ذہن کے پچھلے شلف پہ تہہ کر کے مجھے مت رکھو مجھ سے جان چھڑانی ہو تو مجھے شعور کے شیش محل میں زندہ کرو مجھے زندہ کرو میرے ہونے کا اقرار کرو میری طاقت سے انکار کرو مجھے مار دو خرگوش کی سرگزشت رقص شام کھڑی ہے بھوری جھاڑیوں پیلی گھانسوں کے خیموں سے باہر نکلو نرم ہوائیں بالوں کی جھالر سے گزرتی لمبے لمبے کانوں میں خرگوشی کرتی ہیں سرخ کوپلے سبز پتیاں ساپ چھریاں جنگل میں گودام کھلا ہے پاگل اپنے حیکل نتھنوں میں اس خوشبو کا چھلہ ڈال کے رقص کرو ہر خطرے کو چکمہ دو چور چٹانوں کے نیچے سو دروازے ہیں کیسر پھولوں کے بستر ہیں دھوم مچانے کو سارا میدان پڑا ہے موت اور تم اپنے شبستان چھوڑ کر اس بیابا کے اندھیرے راستے پر خون میں لطپت پڑے ہو اس کی آخر کیا ضرورت تھی وہاں پر تم جہاں کے حکمرہ تھے کیا نہیں تھا خواب کی دیوار کیوں کر پار کرنا چاہتے تھے اس تجسس میں کشش کیسی ہے نامعلوم کو تسخیر کرنے کی تمنہ کس لیے ہے اس پرانی آرزو مندی میں کیا ہے اس خیابہ کے عقب میں وہ جو پورسرار دنیایں بسی ہیں وہ ہمیں کیوں کھیشتی ہیں مجھے جزیرہ ملے میں وہ ماہ زدہ ہوں جیک ہو کر چاند کرن کے مچھلی کانٹے میں نتھی ہو کر بے حرکت ایک مردہ لہر کی صورت ستھے آپ پہ نیم معتل پڑا ہوا ہوں ہوا چلے تو مجھے ساحلوں کا بوسہ ملے خالی بورے میں زخمی بلہ جان محمد خان سفر آسان نہیں دھان کے اس خالی بورے میں جان علشتی ہے پچسن کی مضبوط سلاخیں دل میں گڑی ہیں اور آنکھوں کے زرد کٹوروں میں چاند کے سکھے چھنچھن گرتے ہیں اور بدن میں رات پھیلتی جاتی ہے آج تمہاری ننگی پیٹ پر آگ جلائے کون انگارے دہکائے کون جد و جہت کے خونی پھول کھلائے کون میرے شولہ گر پنجوں میں جان نہیں آج سفر آسان نہیں تھوڑی دیر میں یہ پکڈنڈی ٹوٹ کے ایک گندے تالاب میں گر جائے گی میں اپنے تابوت کی تنہائی سے لپٹ کر سو جاؤں گا پانی پانی ہو جاؤں گا اور تمہیں آگے جانا ایک گہری نیند میں چلتے جانا ہے اور تمہیں اس نظر نہ آنے والے بورے اپنے خالی بورے کی پہچان نہیں جان محمد خان سفر آسان نہیں بیساکی میری نظروں میں آئندہ کے افسوس کے سائے لرزا ہیں مجھے قید خوف سے رہا کرو میں اپنے درد کی ننگی دھوپ سے گھنی تسلی مانگ مانگ کے ہار گیا اے درد میرا فیصلہ کرو میری خالی آنکھیں منظر منظر بھٹک رہی لڑ کھڑا رہی ہیں دیا کرو مجھے خوابوں کی بیساکھی دو شاہ صاحب انڈ سنز شاہ صاحب خوش نظر تھے خوش عدا تھے اور روزی کے اندھیرے راستوں پر سبر کی ٹوٹی ہوئی چپل پہن کر ایک للک ایک تندنے کے ساتھ سرگر میں سفر تھے اور جینے کے مرض میں مبتلا تھے جو غزائیں دسترس میں تھیں عجب بے نور تھیں ان میں نموکاری نہ تھی وہ جو موٹی کی سیاب آنکھوں میں تھی جاتی رہی پتلیوں میں خون کائی کی طرح جمنے لگا رفتہ رفتہ موٹیا بند ان کے دیدوں پر زمرد کی طرح اترا عجب پردہ پڑا سارے زمانے سے ہجاب آنے لگا مسترب آنکھوں کے ڈھیلے خوشک پتھرائے ہوئے اتنے بے مصرف کے بس ایک سبز دروازے کے پیچھے بند سیپی کی طرح سے چھپ کے واویلہ کریں اور اندھیرے آئینہ دکھلائیں استنجا کریں صرف دشمن روشنی کا انتظار زندگانی غزوے خندق ہوئی اس قدر دیکھا کہ نابینا ہوئے اور جب رازق نگاہوں میں سیاہی کی سلائی پھر گئی چھتنار آنکھوں سے تجلی کی سنہری پتیاں گرنے لگیں تو شاہ صاحب اور بے سایا ہوئے ان کی اندھی منتقم آنکھوں میں دنیا ایک قاتل کی طرح سے جم گئی جیسے مرتے ساپ کی آنکھوں میں اپنے اجنبی دشمن کا عکس یوں سرا سیما ہوئے یوں ذات کے سنسان سہراؤں میں افسردہ پھرے جیسے جیتے جاگتے لوگوں کو دیکھا ہی نہ ہو جو شبیحیں دھیان میں محفوظ تھی ان سے رشتہ ہی نہ ہو جگمگاتی بے قرار آکھیں کسی سہمے ہوئے گھونگے کے ہاتھوں کی طرح دیکھتی تھی سونگتی تھی لمس کرتی تھی وہی جاتی رہی تو زندگی سے رابطہ جاتا رہا ہم دمی کا سلسلہ جاتا رہا وہ جو ایک گہرا تعلق ایک عمر سمبند سا چاروں طرف بکھری ہوئی چیزوں سے تھا ہستے ہوئے روتے ہوئے لوگوں سے تھا اس طرح ٹوٹا کہ جیسے شیر کی ایک جست سے زیبرے کی ریڑ کی ہڈی چٹک جاتی ہے برسوں بے ترہاں بے کل رہے ایک دن آنکھوں میں سہرہ جل اٹھا وہ خیال آیا کہ چہرہ جل اٹھا اپنے بیٹوں کو کلیجے سے لگایا جی بھرا تھا عبر کی مانند روئے رو چکے تو ایک محلق آتشی تیزاب کے شولہ سفاق سے ان کی فاقہ سنج آنکھوں کو جلایا اور سجدے میں گرے جیسے گہری نیند میں ہوں جیسے ایک سکتے میں ہوں مدتوں سے ان بیاباں راستوں پر چار اندھے دوستوں کا ایک کورس گونچتا ہے اے سخی شہر سخاوت میں گزر اوقات کر اے نظر والے نظر خیرات کر غزلیں تیرے بدن کی آگ سے آنکھوں میں ہے دھنک اپنے لہو سے رنگ یہ پیدا نہیں ہوئے خامشی چھیڑ رہی ہے کوئی نوحہ اپنا ٹوٹتا جاتا ہے آواز سے رشتہ اپنا یہ جدائی ہے کہ نسیاں کا جہنم کوئی راک ہو جائے نہ یادوں کا زخیرہ اپنا ان ہواوں میں یہ سسکی کی صدا کیسی ہے بین کرتا ہے کوئی درد پرانا اپنا آگ کی طرح رہے آگ سے منصوب رہے جب اسے چھوڑ دیا خاک تھا شولہ اپنا ہم اسے بھول گئے تو بھی نہ پوچھا اس نے ہم سے کافر سے بھی جزیہ نہیں مانگا اپنا یہ نیا دکھ کے محبت سے ہوئے ہیں سہراب پیاس کے بوجھ سے ڈوبا نہ سفینہ اپنا خوف یہ ہے کہ وفا راس نہ آ جائے کہیں اپنے احساس پہ کب داؤ چلے گا اپنا تیرے انفاس سے خوشبوے مسیحہ آئی ورنہ مٹی نے کوئی لال نہ اگلا اپنا جان نساروں سے تیرا حسن لہو مانگتا ہے حجر اکرام صحیح کام نہ نکلا اپنا عشق موتی کی لڑی اور کوئی دھیان نہ دے اپنے دامن میں رہے دفن خزانہ اپنا جسم کی اوٹ سے نادان ڈراتا کیوں ہے آج آسیب ہوا ذات پہ سایا اپنا کوئی منتر نہیں آتا کہ یہ جادو ٹوٹے ایک مدت سے تاقب میں ہے مردہ اپنا عمر انکار کی دیوار سے سر پھوڑتی ہے رنج یہ ہے اسے آیا نہ سلیقہ اپنا ایک دن رات کے اسرار کھلیں گے ہم پر شک کی بوچھار سے چھلنی ہوا سینہ اپنا خرد بینوں سے کئی داکھ چھپائے اپنے غم گساروں نے کوئی بھید نہ پایا اپنا اپنی کھوئی ہوئی آواز رسائی مانگے جان سے علچا ہے کوئی نغمہ رسیلا اپنا نیند وہ ریت کی دیوار کے مسمار ہوئی اپنی آنکھوں میں چھپا رکھا ہے سہرہ اپنا زندگی ایک گزرتی ہوئی پرچھائی ہے آئینہ دیکھتا رہتا ہے تماشا اپنا برگ آواز کی ماں نیند اڑیں گے یہ پہاڑ غرق ہو جائے گا پانی میں جزیرہ اپنا خواب دیکھا تھا بہم ہوں گے بچھڑنے والے منہدم ہو گئے پر خواب نہ ٹوٹا اپنا چاند کی طرح کئی داغ ہیں پیشانی پر موت کے سامنے مہتاب ہے چہرہ اپنا غزل چشم خالی میں قہتے گوہر تھا رزق دامن مگر میسر تھا ہر طرف ٹوٹ پھوٹ جاری تھی ایک کوہرام میرے اندر تھا چھپکے بیٹھا تھا وادی جامے سامنے دشمنوں کا لشکر تھا ایک دوزخ تھا میرے سینے میں جس سے چہرہ میرا منور تھا تھی نگاہوں میں زندگی کی للک موت کا ذائقہ زبان پر تھا میری آنکھوں کے سامنے کوئی سانس لیتا ہوا سمندر تھا عمر طوفان سے عبارت تھی دوب جانا میرا مقدر تھا غزل یہ کیا کہ زہر سبز کا نشہ نہ جانیے اب کے بہار میں ہمیں افسانہ جانیے جل جل کے لوگ خاک ہوئے نار خوف میں یہ زندگی سراب ہے دریا نہ جانیے یہ خواب نائے درد ہمیں چشمہ حیات ہم لوگ سیر چشم ہیں پیاسا نہ جانیے اپنے قدم کے ساتھ ہیں آسیب کے قدم یہ کوچہ حبیب ہے سہرا نہ جانیے وہ سہرے گورکن ہے بدن بدحواس ہیں ہو پتلیوں میں جان تو مردہ نہ جانیے غزل یہ لوگ خواب میں بھی برہنا نہیں ہوئے یہ بدنصیب تو کبھی تنہا نہیں ہوئے یہ کیا کہ اپنی ذات سے بے پردگی نہ ہو یہ کیا کہ اپنے آپ پر افشا نہیں ہوئے ہم وہ صدائے آپ کے مٹی میں جذب ہیں خوش ہیں کہ آپ شار کا نغمہ نہیں ہوئے وہ سنگ دل پہاڑ کے پگھلے نہ اپنی برف یہ رنج ہے کہ رازق دریا نہیں ہوئے تیرے بدن کی آگ سے آنکھوں میں ہے دھنک اپنے لہو سے رنگ یہ پیدا نہیں ہوئے غزل دامن میں آسووں کا زخیرہ نہ کر ربھی یہ سبر کا مقام ہے گریہ نہ کر ربھی جس کی سخاوتوں کی زمانے میں دھوم ہے وہ ہاتھ سو گیا ہے تقاضہ نہ کر ربھی نظریں جلا کے دیکھ مناظر کی آگ میں اسرار کائنات سے پردہ نہ کر ربھی یہ خامشی کا زہر نسوں میں اتر نہ جائے آواز کی شکست گوارہ نہ کر ربھی دنیا پہ اپنے علم کی پرچھائیاں نہ ڈال اے روشنی فروش اندھیرہ نہ کر ربھی غزل خاک نید آئے اگر دیدہ بیدار ملے اس خرابے میں کہاں خواب کے آثار ملے اس کے لہجے میں قیامت کی فسوکاری تھی لوگ آواز کی لذت میں گرفتار ملے اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے ہیں اور پندار میں انکار کی دیوار ملے میرے اندر اسے کھونے کی تمنا کیوں ہے جس کے ملنے سے میری ذات کو اظہار ملے روح میں رینگتی رہتی ہے گناہ کی خواہش اس امر بیل کو ایک دن کوئی دیوار ملے غزل خواب کو دن کی شکستوں کا مداوہ نہ سمجھ نیند پر تکیہ نہ کر شب کو مسیحہ نہ سمجھ ہجر کے شہر میں گلزار کہاں ملتے ہیں صبح کو دشت سمجھ شام کو ویرانہ سمجھ میں کہیں اور کا ٹوٹا ہوا تارہ ہوں کوئی تو مجھے اپنے ستاروں سے علجتا نہ سمجھ مجھ پہ کھل جا کہ میرے دل میں کوئی پیچ پڑے اپنی تنہائی کے سرار زلائخہ نہ سمجھ راستہ دے کہ محبت میں بدن شامل ہے میں فقط روح نہیں ہوں مجھے ہلکا نہ سمجھ غزل ہم تنگ نائے ہجر سے باہر نہیں گئے تجھ سے بچھڑ کے زندہ رہے مر نہیں گئے آج اپنے گھر میں قید ہیں ان سے ہجاب ہے جو گھر سے بے نیاز ہوئے گھر نہیں گئے اپنے لہو میں جاگ رہی تھی نمو کی آگ آنکھوں سے اس بہار کے منظر نہیں گئے اس پر نہ اپنے درد کی بے قامتی کھلے ہم اس دراز قط کے برابر نہیں گئے ساقی اس ایک رات کی بے حرمتی کے بعد اچھا ہوا کہ سوے ستمگر نہیں گئے غزل ایک دن ذہن میں آسے پھرے گا ایسا یہ سمنزار نظر آئے گا سہرہ ایسا میں نے کیا رنج دیئے عشق نہ لوٹائے مجھے اے میرے دل کوئی بے فیض نہ دیکھا ایسا ایک مدت سے کوئی لہر نہ اٹھی مجھ میں میری آنکھوں سے چھپا چاند کا چہرہ ایسا رات کہتی ہے ملاقات نہ ہوگی اپنی تو کوئی خواب نہ میں نیند کا ماتا ایسا جسم کی سطح پہ کاغذ کی طرح زندہ ہیں تو سمندر ہے نہ میں ڈوبنے والا ایسا تیرے چہرے پہ اجالے کی سخاوت ایسی اور میری روحوں میں نادار اندھیرہ ایسا ہر نئے درد کی پوشاک پہن لی میں نے جہاں محذب نہ ہوئی میں تھا بے رہنا ایسا بیچارے اکیلے اشار یہ رستہ بدلنا پڑے گا بدن سے نکلنا پڑے گا اجب لمس کی قید میں ہوں مجھے کنجل عزت بلا ہے بلاتا ہے کوئی جدائی کے نغمیں سناتا ہے کوئی یہ وہ منزلِ ذات آئی کے تیری نفی بھی روا ہے یہ بیتاب موجیں اڑیں گی وہ طوفان آئے گا ایک دن مجھے چاند کھینچے گا ایک دن کہ مجھ میں سمندر چھپا ہے